منزلیں کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں میں شاہین یوسف نیشن نیوز کے پروگرام صدق خواتین میں آج آپ کے ساتھ ہوں اور اپنے تمام ناظرین کے ہم شکر گزار بھی ہیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ان کے ہماری حوصلہ فضائی بھی کرتے ہیں تاکہ ہم اور نئی عظم کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہیں وہ اور بہتر کر سکیں آج ہمارے اس پروگرام کی جو نیشنس ہے اس میں ہمارے بڑے ہی خاص مہمار ہے مس سنیلا امار ہے پارک مشن سوسائٹی سے تعلق ہے اور تمیٹک لیڈی امپاورمنٹ جو ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے ویمین امپاورمنٹ کا اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی احمد شہزاد ہے جو پروجیکٹ مینیجر ہیں لاہور ریجن میں پارک مشن سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم آج اپنے دونوں مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم آج اپنے مہمانوں کو صدای خواتین کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی اس گرمی کے شدت کو بھی نظر انداز کیا اور اپنے کاموں کو بھی تھوڑا سا دیکھا اور پھر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میسونیلہ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیڈیز فرسٹ چونکہ خواتین کا پروگرام ہے تو خواتین سے ہی بات کا اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پارک مشن سوسائٹی کچھ آپ کے اس پروگرام میں آنے سے مجھے اس ادارے کے بارے میں پتا چلا لیکن میں جاننا چاہوں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے اس بارے میں بتائیں کہ دراصل پارک مشن سوسائٹی کا جو ادارہ ہے وہ کیا ہے کیسے کام کر رہا ہے اور اس کے کیا جو ہیں آپ کی بہت شکر گزاروں شاہین کہ آپ نے آج ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی پارک مشن سوسائٹی جو ہے یہ ایک نیشنل فید بیسٹ اورگنیزیشن ہے اور یہ ریجسٹر ہے سوسائٹیز ایکٹ ایٹین سیکسٹی کے ساتھ ہماری اکنومک افیر ڈیویجن کے ساتھ بھی افیلییشن ہے ہم نے ان کے ساتھ ایم ایو یو سائن کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم کپک میں خیبہ پختون خواہ میں بھی چیریٹی کمیشن کے ساتھ ریجسٹر ہے ہم منسٹری آف سیفرون کے ساتھ بھی ہم وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ہم پاکستان سینٹر آف فلانتھروپی کے ساتھ بھی ہم وابستہ ہیں پارک مشن سوسائٹی دو ہزار چار میں اس نے اپنے کام کا بغائطہ آغاز شروع کیا اس کا جو مشن ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جن تک ابھی کوئی نہیں پہنچ سکا تو ریچ تی انریشڈ اور ان لوگوں تک خداونت کا کلام اور خدا کی خوش خبری کو شیئر کریں اور جو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپل آف پاکستان شوڈ لیو ویڈ ڈیگنٹی انہیف فلنس آف لائف جس طرح سے وہ مارجنز پہ رہ رہے ہیں یا جس طرح کی ڈپرائف سیچوئیشنز میں رہ رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس میں سے نکلیں اور خداونت کے کلام کے مطابق کسرت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اس وقت پاک میشن سسائیٹی جس کو ہم پی ایم ایس بھی کہتے ہیں فرق فرق ورک آف جو ہے ایریاز میں کام کر رہا ہے اس میں ہمارا واش ہے ڈیزاسٹر رسپانس این ریہیبلیٹیشن ہے کلائمیٹ ایکشن ہے ویمن ایمبارمنٹ ہے یوٹھ ڈیولپمنٹ ہے چرچ اینڈ کمینٹی ٹرانسفرمیشن ہے جس میں یہ ہمارے جو آپ کہنے کے فوکل جو ہے ہمارے پروگرامز ہیں ہماری جو اس وقت پریزنس ہے وہ ملک کے کافی حصوں میں ہے اسلام آباد میں ہمارا ہیڈ آفیس ہے اس کے علاوہ ہماری جو ریجنل آفیسز ہیں وہ پشاور کوہستان شانگلہ لاہور راجنپور عمرکوٹ کھپرو اور انٹیریر سندھے میں ہم کام کر رہے ہیں اور یہ اس طرح ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکس ہیں جو وہاں پر کمینٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اس وقت مہا پر بہت شکریہ سنیلا اچھا لگائے ایک تو فیت بیسٹ ہونے سے جو فیلییشن بڑھ جاتی ہے وہ بھی تھوڑا محسوس ہوئی دوسرا مجھے یہ بھی جان کر خوش ہوئی کہ آپ بہت ہی زیادہ دور دراز کے جو ایلیاز ہیں وہاں پر جو آپ کا مشن ہے کہ ایسے لوگ جن تک نہیں پہنچ سکتا میں سمجھتے ہیں آپ وہاں ان کے پاس بھی پہنچ کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگ قصد سے زندگی پائیں واقعتاً اس کو دیکھ رہے ہیں میں اہمر آپ کی طرف آتی ہوں ریسنٹلی آپ نے لاہور آفیس کو جو ہے ابھی سٹارٹ کیا ہے تو لاہور آفیس کا جو ابھی آپ نے آفیس سے شروع کیا ہے اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں کیا ابھی ہو رہا ہے اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لاہور آفیس ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ دوزار بیس میں نومبر میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور تقریباً ہم نے کوئی چار سے پانچ ایسے پروجیٹ کیے ہیں جس میں ہم نے یوت کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہے اس کے بعد ہم نے ویمنز کے اوپر فوکس کیا ہے اور ایسے افراد جو کہ کووڈ کے دوران جن کی جابز چلے گئیں اور جن کے معاشی حالات جو تھے وہ کافی خراب ہو گئے ان کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسی ریلیجس پلیسیز جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو اس وقت کووڈ کا جو کافی جو حالات تھے وہ برے تھے تو ہم نے ریلیجس پلیسیز کے اوپر بھی ہم نے کچھ ایسے اتیاطی تدابیر کے لیے کچھ ماسک وغیرہ اور کچھ ہم نے ہینڈ واشنگ سٹیشنز پروائیڈ کیے جس میں مختلف جو ریلیجس پلیسیز ہیں جس میں چرچیز تھے جس میں مندر تھے گردوارے تھے اور مساجد اور امام بار گاہیں تھیں اس کا مقصد تھا کہ ہم ہم لوگوں کو کووڈ سے جو ہے وہ ہم ان کو محفوظ رکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چرچ کے ساتھ کافی کام کیا چونکہ ہماری اورگنیزیشن جو ہے وہ فید بیسٹ اورگنیزیشن ہے اور ہم بہت سارے ایسے ایریاز میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ڈیزاسترز آئے اور وہاں پہ مکس کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں پھر ہمارا ایک خاص ایک ایریہ ہے جو کہ چرچ اور کمیونٹی ٹراسفرمیشن ہے جس کے اندر ہم نے کافی کام کیا لاہور کے اندر اور اس کے اندر ہم نے چرچ کے ساتھ کام کیا ہم سمجھتے ہیں کہ چرچ ایک ایسے انسٹیٹویشن ہے جو کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ایمپورٹنس رکھتا ہے جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ تین انسٹیٹویشنز بہت اہم ہیں جس میں ایک ہمارا فیملی انسٹیٹویشن ہے یونٹ ہے ایک ہمارے ایڈوکیشن انسٹیٹویشن ہے اور دوسرے ہمارے ریلیجیس اور ریلیجیس ہم نے چرچ کو اس لیے چنا تاکہ چرچ جو ہے وہ ایک بہتر معلومات رکھتا ہے لوگوں کی ان کے مسائل کی اور ان کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں تو پی ایم ایس لہور آفیس نے جو ہے وہ چرچ کے ساتھ مل کے کام کیا وہاں سے ہم نے دیکھا کہ کون سے ایسے نوجوان ہیں جن کو ٹریننگز کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے کرشن کمیونٹیز میں ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان ہیں جو کوئی پل لکھ نہیں سکتے اور ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہیں ہم نے کوشش کی لاہور کے اندر کہ ہم ان کو ایسے ٹریننگ پروگرامز دیں جو کہ مارکی ٹیبل ہوں اور ہم نے ان کے ٹریننگز کرائیں اور اس کے بعد ان کو ہم نے جابز کے لیے لنک اپ کیا ڈیفرنٹ انسٹیٹوشن کے ساتھ مختلف اداروں کے ساتھ اور کچھ نوجوانوں نے اپنے خود کے کاروبار جو ہیں وہ ٹریننگ کے بعد شروع کیے اس کے بعد ایک اور ہم نے کٹیگری میں دیکھا کہ ایسے ہمارے میل اور فی میل کسٹن جو ہیں جو کہ اپنے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں اور ان کا کاروبار جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا پروگرام کیا تاکہ ہم ان کے بزنسز کو سکیل اپ کر سکیں یہ ہم نے سکیل اپ گرانٹ ہم نے دی ان کے بزنسز کو روائیو کرنے کے لیے اس میں ہم نے خواتین کے ساتھ بھی کام کیا اور مردوں کے ساتھ بھی کام کیا اور نوجوانوں کے ساتھ بھی کام کیا ان کو ہم نے کیش گرانٹ ہم نے دی بزنس گرانٹ ہم جس کو کہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنسز کو جو ہے روائیو کر سکیں پارک مشن society کا ایک بہت اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری christian community جو کہ کاروبار کرتی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ بڑھا سکے اپنے روزگار کو جو ہے وہ اپنی family income کو بڑھا سکے تو ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے covid کے اندر جو ہے وہ different line departments جو government departments ان کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا اس میں double one double two آجاتا ہے اس میں police stations آجاتی ہیں اور اس میں جو ہے lahore waste management ہے اور پھر health department ہے اور health department سارے departments کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا vaccination centers کے اوپر double one double two کے centers کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایسے equipment دیے جو کہ covid سے محفوظ رکھنے والے تھے churches کے ساتھ ہم نے کام کیا religious leaders کی ہم نے trainings کریں اور تاکہ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ محفوظ رہ سکیں میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ ہمارا ایک manual بھی ہے جو کہ ہم نے religious leaders کے لیے کیا ان کی training کے لیے اس کا جو اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم training دیں ان religious leaders کو وہ آگے جا کے اپنے areas کے اندر اپنے لوگوں کو قائل کریں کہ وہ vaccination کے طرف آئیں اور ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارے اس project کے وسیلہ سے اس کے ذریعے سے ہمارے کلیسیاؤں کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر جن religious leaders کے ساتھ ہم نے کام کیا وہاں پہ ایک بہت positive change آیا کہ لوگوں نے vaccination کرائی اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کیا تو یہ ہمارا لاہور کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی activities ہیں جو کہ ابھی تک ہماری چل رہی ہیں میں سمجھتی ہوں دوہزار بیس کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کام شروع گیا اور ایک لمبی چھوڑی list ہے جو آپ نے بتائی کہ آپ نے کہا لاہور کے اندر کا جو سب سے زیادہ مجھے اچھی لگی ایک تو جو religious leadership ہے آپ اس کو بھی اپنے ساتھ مول کر رہے لیکن یوت کا جو پروگرام ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج ہماری community کے اندر جو بہت ہی sensitive وہ بہت سے زیادہ اہم گروپ ہے وہ یوت کا ہے تو پارک مشنل سوسائیٹی یوت کے لیے اس طرح کے پروگرامز اور پھر خاص طور پر جیسے آپ نے بتایا کہ نوجوانوں کو آپ training بھی دے رہے ہیں اور وہ خود اپنا business رہے ہیں وہ سٹارٹ کر رہے ہیں سنیلا آپ کی طرف آتے ہیں اور جو ہمارا اصل ایجنڈا ہے صدای خواتین آپ نے ابھی recently ایک نیا پروگرام جو ہے اس کو شروع کیا women entrepreneurship کا کہ خواتین جو ہے اس کو ان کو جو ہے ہم کاروبار کی طرف جو ہے وہ لاسکے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور being a minority group ہم مگر چاہتے ہیں کہ ہمارا persecution کا level جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے وہ رہے گا تو ضرور لیکن اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی initiative جو ہے ہمارے لیے اور ہماری community کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ economically جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہو سکیں کیونکہ وہ پنجابی کے ایک کہاوت ہے کہ جدھے کردانے ہوتے کمڑے سے آنے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو economically تھوڑا بہتر ہوتا ہے وہ اپنی آواز کسی کو سنا سکتا ہے اور خواتین کے لیے تو ویسے بھی ضروری ہے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ women and empowerment کا جو ہے آپ نے ایک initiative لیا ایک تو ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں تھوڑا بتایا چاہے تاکہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ خواتین خاص طور پر جو کچھ بزنسز بغیرہ کر رہی ہیں ان کو زیادہ معلومات جو ہے وہاں تو ان تک پہنچ سکیں یہ دراصل پروگرام ہے کیا؟ شاہین میں کوشش کروں گی کہ مختصر آپ کی ساری باتوں کو میں ایڈریس کر سکوں جو ہمارا ویمن ایمپارمنٹ کا جو لیے تھامیٹک ہے یا جو پروگرام ہے اس کے ڈیفرن کمپننس ہیں اور ان میں ایک کمپننٹ یہ ویمن انٹرپنیورشپ ان ایک اکنومک ایمپارمنٹ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ویمن لیڈرشپ اور سپیرچول نارشیرمنٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور جو ہے خواتین ایزا سوشل سوشل ایشیوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورکنگ اور الائنس بلڈنگ کی طرف بھی جائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کی خواتین ان ساروں ایریاز میں آگے بڑھیں ابھی فی الحال جو ہم کام کریں وہ ہمارے دو سپیشل فوکسز ہیں وہ ویمن ایکنومک ایمپارمنٹ ہے اور ویمن ان لیڈرشپ ہے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ جو ہے ایکنومک ایمپارمنٹ جو ہے وہ بہت ایمپارمنٹ ہے کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی عورت کے لیے کیونکہ اگر آپ کسی بھی طرح کی آپریشن کا یا تشدد کا شکار ہے تو ایکنومک ایمپارمنٹ ایک وہ ایسی چیز ہے جو آپ کو اس سے نکالنے میرے ہائی بخشنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے کوویٹ کے دوران جب سے کوویٹ کی وبا شروع ہوئی ہے راؤنڈ دو گلوپ پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین اسے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں کیونکہ خواتین ایک انفارمل سیکٹر میں زیادہ کام کرتی ہیں انہوں نے اپنی بہت ساری خواتین نے اپنی نوکریوں کو کھو دیا جو چھوٹے موٹی وہ بزنس کر رہی تھی کوویٹ کے دوران وہ بند ہو گئے لوگ ڈاؤن لگنے کی وجہ سے یا گارمنٹ کی رسٹرکشنز کی وجہ سے تو خواتین نے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی خاندانوں نے بہت زیادہ اس دوران آپ کے لیے کے تکلیفوں کا سامنا کیا اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی خواتین تک پہنچیں جو اپنے گھروں نے یا گھروں سے باہر بھی مارکٹ پلیس میں بھی بزنس کر رہے ہیں اور انہیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان کو ٹرین کیا جائے ان کو نالج دی جائے ان کو لنک اپ کیا جائے تاکہ وہ اپنے بزنس کو بہتر انداز میں کر سکیں یہ بزنس کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے تاکہ خواتین کے اندر وہ ایک فینانشل انڈپینڈنس آئے وہ جب خود کمائیں گی ان کے گھروں کے اندر خوشحالی آئے گی ان کے گھر کی خوشحالی سے چرچ بھی خوشحال ہوگا اور آلٹیمیٹلی ہماری کمیونٹی اور پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا یہ جو ہم پروگرام ہمارا جو انیشیئٹ ہم نے کیا ہے اس میں ہم ایسی خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کم از کم چھوٹا بزنس جو ہے وہ اپنی سکیل پہ اس کو رن کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم ان خواتین تک بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی بڑے پیمانے پر بھی یا ایک میڈل لیول کے اوپر بھی اپنے بزنس کو رن کر رہی ہیں جہاں تک ہم پہنچے ہیں ہمارا ٹارگٹ تو دو سو خواتین تک پہنچنے کا تھا لیکن اپنی اس آپ کہہ لیں کہ اس ہنٹنگ میں ان کو ڈھونڈنے میں ہم تقریباً تین سو سے زیادہ خواتین تک پہنچے ہیں اور خواتین کہیں نہ کہیں اپنے گھروں میں چھوٹا موٹا کسی نے ٹک شاپ کھولی ہے کوئی سٹیچنگ کر رہی ہے کوئی بیوٹیشن ہے کوئی کوکنگ کی کلاسز کر رہی ہے مطلب بہت ساری چیزوں میں خواتین انگیج ہیں اور اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں اس پروگرام کے تہہت ہم ان کی ٹریننگز کرائیں گے تاکہ انہیں بزنس مینجمنٹ کا پتہ انہیں آئیڈیا ہوکے بزنس تو کر رہی ہیں لیکن اس کو مینج کس طرح سے کریں اس کو پروفٹیبل کس طرح سے بنائیں کیونکہ خواتین یہ نہیں جانتی کہ اپنے بزنس کو پروفٹیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے سو ان کی اس پوائنٹ آ ویو میں اس ایریا میں ہم ان کی کپیسٹی کو بل کریں ہم ان کی سکل ڈیویلمنٹ اس طرح سے کریں کہ انہیں نگوشیئٹ کرنا ہے کہ وہ گھروں سے نکل کر مارکٹ میں کس طرح سے اگر جاتی ہیں تو وہ نگوشیئٹ کر سکیں جو مارکٹ کے جو باقی جو وہاں پر لوگ ہیں ان کے ساتھ جیسے بھاوتاو کر سکیں یا اپنی چیز کو کس طرح سے بہتر طور پر وہ وہاں پر جا کر بیچ سکتی ہیں اس کے ساتھ ہم انہیں لنک کپ کریں گے ایسے اداروں کے ساتھ جو ان کی کپیسٹی بلڈنگ میں یا مائکرو فنانسنگ میں ان کی ہیلپ کریں ان میں ہمارے ساتھ آپ کہلیں جو سٹریٹیجکلی لوگ انوالو ہیں اس میں ادارہ اخوت ہے بہت سارے ایسے بینکس ہیں جو مائکرو فنانسنگ کرتے ہیں جیسے فنکا ہے یا خوشحالی بینک ہے اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو سکل ڈیویلمنٹ کرتے ہیں اس میں سانتظار ہے یا جو گورنمنٹ کا ایک پورا ڈیپارٹمنٹ ہے جو انویسمنٹ ٹریڈ اور سمال ان لوگوں کو ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورال خواتین کے جو ایشیوز ہیں ان کو اڈریس کرتے ہیں جیسے پنجاب کمیشن آن سٹیٹس آن ویمن ہے یا ویمن آن ڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے ہم ان کے ساتھ ان کو لنک اپ کریں گے تاکہ ہر ایک ایریا میں یہ آگے بڑھ سکیں یہ ان کی کپیسٹی جو ہے وہ ہم بیل کر سکیں پھر ہم انہیں جب یہ ہم ان کی ٹریننگز کرا لیں گے اس کے بعد ہم انہیں ایک سمال گرانٹ دیں گے تاکہ جو بھی اپنی بزنس کی بڑھاتی کے لیے یہ کرنا چاہتی ہیں ہم انہیں ایسے جیسے میں نے کہا ادارہ جس میں ویمن چیمبر آف کامرس ہیں اس کے ساتھ بھی ان کو منسلک کریں گے تاکہ آگے آنے والے وقت میں پی ایم ایس کے علاوہ بھی ایسے اداروں کا انہیں پتہ ہو جہاں سے یہ ٹریننگ لے سکتی ہیں یا مایکرو فینانسنگ لے سکتی ہیں اور اس میں آگے بڑھ سکتی ہیں اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم ان کی سپیرچول اور چرچ میں بھی لیڈرشپ کی اوپر بھی ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ ان کو چرچ کے اندر خواتین کی پارٹسپیشن کو بڑھایا جائیں یہ سپیرچولی بھی ہم آگے بڑھیں اور ایک کرسچن خواتین کی ایک مومنٹ بیلڈنگ ہو کہ ہم سوشلی بھی معاشرے میں نظر آئیں اور جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو اڈریس کریں اور لیڈرشپ میں بھی آگے ہیں احمد آپ سے ہی آپ کی طرف ہاتے کیا رجانت چاہوں گی اس کا کرائٹیریا کیا ہے اگر آپ گرانٹ دے رہے ہیں جیسے شنیرہ نے بتایا کہ تین سو خواتین ابھی آپ کے پاس ہیں جو مختلف سطح پہ چھوٹا اور بڑا کاروبار تو اس کا کرائٹیریا کیا آپ نے سٹ کیا ہے جو خواتین آپ کے پاس گرانٹ کے لیے اگر آ رہی ہیں تو اس میں یہ ویری کرتا ہے پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ لیکن ابھی ایک کرائٹیریا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک پروجیکٹ کا جو مسنیلا میں بھی ابھی ذکر کیا ہے اس پروجیکٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا بزنس لائک کے وہ سٹ کیا انہوں نے اور اس کی ایک لیمٹ ہم رکھ رہے ہیں ایک لاکھ رپے تک ایسا کاروبار جو خواتین تیس چالیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ رپے تک کا بزنس کر رہی ہیں ان کو ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں پھر ہمارا ایک بڑا پروسیجر ہے جس میں ہم ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر جب ہم ان کے بزنس سپورٹ کے اوپر جاتے ہیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں ہم جا کے اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ ایک بزنس پلان بناتے ہیں کہ بیسیکلی ابھی ان کے پاس کیا ہے اور نیکسٹ فردر وہ اپنے بزنس کو کس طرح سے سکیل اپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پلان ہم ان کے ساتھ بناتے ہیں اس میں وہ ڈیفرنٹ اپنے ایکوپمنٹ اور اپنی نیڈز بتاتے ہیں جب وہ فارم فیل ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمارا ویریفکیشن کا پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ہمارا جو کرائیٹیریہ تھا ایسی خواتین ہیں جو کہ بزنس کار رہی ہیں اس کرائیٹیریہ پر پورا اترتی ہیں جس پہ ابھی ہم نے عمر کا بھی رکھا کہ ابھی ہم نے بیس سے پنتالیس سال تک بھی ایک کرائیٹیریہ ہمارا اور بیس سے ساٹھ سال تک کی عمر کا بھی ایک کرائیٹیریہ ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بزنس جو ہے وہ چاہے وہ ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ہے وہ چاہے مارکی ٹیبل ہے یا جس طرح سے بھی ہے ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک کرائیٹیریہ ہے اور خاص طور پر ان کا نیشنل آئی ڈی کار نمبر ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو اس لیے ہم نے کرائیٹیریہ میں رکھا ہے کہ فردر جیسے میں سنیلا نے بتایا کہ اگر ہم ان کو لنک اپ کراتے ہیں ڈیفرنٹ اور اپرچنوٹیز کے ساتھ تو یوں نو کے وہاں پر جو شناکتی کارڈ ہے اس کی بڑی ضرورت ہے وہ اپنے بزنس کو آکے کیسے اپنا انٹین کیسے بنا سکتی ہیں دوسرے گورنمنٹ کے اداروں یا دوسرے اداروں کے ساتھ اپنے بزنس کو کیسے ریجسٹرڈ کرا سکتی ہیں چونکہ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ گرانٹ دے دینا لیکن ہمارا کام صرف آگے اس سے آگے چلا جاتا ہے ہم گرانٹ دینے کے بعد پرکیورمنٹ ان کے ساتھ پروسیجر میں جاتے ہیں پرکیورمنٹ کے بعد پھر ہم ان کے جو منٹرنگ ہے وہ بیسکلی کرتے ہیں جو جیسے مسنیدہ نے بتایا کہ ہم ٹریننگز بھی دیتے ہیں انٹرپنیوشپ کی گرانٹ دینے سے پہلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہم نے ٹریننگ دی انہوں نے اپنے اس جو گرانٹ ہم نے دی ہے اس کی یوٹلائزیشن وہ کیسے کر رہے ہیں تاکہ اس کا فالو بھی ہوتا رہے ٹریننگ کا اور جو ہم نے ان کو سکیلز دیں گے اس کا بھی ہم فالو اپ کریں تاکہ ہم فل سپورٹ ان کو کریں کہ وہ اپنی بزنس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سکیل اپ کر سکیں اچھا میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورا ایک پروسس ہے اور جیسے سنیدہ نے ایک لفظ بولا مومنٹ کا آپ خواتین کو گھروں سے لے کر ایڈ بزنس پانٹ اور پھر فردر جو آپ خواتین کو لائن اپ کر رہے ہیں دیگرے داروں کے ساتھ میں سمجھتی پارک مشنل سوسائیٹی کا بہت اچھا اور خاص طور پر ہماری کمیونٹی اس کے لیے جہاں کوٹ کی وجہ سے ہم پہلے بھی تھوڑا ایک اس طرح کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کوٹ کے بعد تھوڑے علاہت اور زیادہ خراب ہو گئے تو آئی اپریشیٹ this effort of the پارک مشنل سوسائیٹی کہ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ریسنٹی جو ہے مارچ میں ہی آپ نے فرس ایکسپو سینٹر یو سی ایچ میں اس کا احتمام کیا جس میں نہ صرف تفریقہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے خواتین نے وہاں اپنے سٹالز لگائے جہاں جو اپنا بزنس کر رہی ہیں ایک تو اس کو ڈسپلی کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کی ایک آواز بن سکیں کہ ہم اس طرح کے محنت اور اس طرح کے کوششیں وہ بھی کر رہے ہیں تو میں سنیلا اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے ہاں جی میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں ہم انہیں اس طرح سے کوپ کریں کہ وہ فیوچر میں مارکٹ پلیس لیڈر بن سکیں وہ مارکٹ میں ٹرینڈ سیٹر بن سکیں اور ابھی خدا ہون کے فضل سے پی ایم ایس اس کوشش میں کامیاب رہا کہ ہم نے پہلی دفعہ ممن انٹرپنیورز کی کانفرنس کرائی اس میں ہم نے ریلیونٹ سٹیکولڈرز کو بھی انوائٹ کیا تاکہ وہ آپس میں جان سکیں لوگوں کو مل سکیں اور اس کے ساتھ سے جیسے آپ نے منشن کیا کہ یو سی ایش میں فرسٹ ایور کرسچن بزنس ایکسپو جس میں پورے پاکستان سے جو کرسچن بزنس من ان ومن دونوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور یہ ایک بہت ہی انکاریجمنٹ کی بات کیونکہ بہت سارے لوگ حران ہوتے تھے کہ اچھا یہ ساری کرسچن بزنس بزنسز ہیں کہ یہ سب کرسچن بزنسز ہیں لوگ حران تھے کہ کرسچن لوگ کس قدر آگے ہیں بزنسز میں سو آئی تینک یہ ہمارے لیے ایک گواہی ہے اس پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں خدا نے ہمیں وہ سارے توفے اور توڑے دی ہیں کہ ہم کسی سے کام نہیں ہیں وہ سلائیتیں ہمیں دی ہیں اور ہمیں ضرور ان کا استعمال کر کے معاشرے کے لیے اپنے لیے اور ملک کی ترقی کا باعث بننا چاہیے تینکیو میں پاک پیشن سوسائیٹی کی جو پوری ٹیم ہے اور خاص طور پر ابھی لہوریجن کا جو سٹاف ہمارے پاس موجود ہے جس میں سنیلا آپ خاص طور پر اور احمر آپ کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے بہتی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بات چیت کی گو کے وقت کافی مفتصر تھا لیکن اور بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی پھر کسی وقت ہم آپ کے ساتھ یا آپ کے اور پروگرام پر جو ہے جو آپ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے ایک ضرور پھر میں نیشن نیوز کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہوں آپ کا یہاں آنے کے لیے وقت دینے کے لیے اور خاص طور پر اس علم کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے تاکہ آپ کے اس علم کے ذریعے سے ہمارے دوسری خواتین اس سے صفادہ حاصل کر سکیں تو ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید و یقین کے ساتھ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو حیات لے کے چلو چلے ہو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو میں سمجھتی ہوں کہ پارک مشن سوسائیٹی کا یہ جو سفر ہے اس میں ہمیں کمیونٹی کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ہمارے ریلیجیس لیڈرشپ ہے ہماری کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے جس میں میل اور خواتین جو ہے اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ساتھ مل کر چلنا چاہیے کیونکہ اگر آج ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو اسی وقت آئے گا جب ہم سب مل کر اس ماشر کے لیے اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی کے لیے جو کچھ ہم سے چھوٹ گیا اس کو واپس لانے کے لیے کوشش کر سکیں گے آپ سب کو بہت شکریہ پھر کسی اور پروگرام میں نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے بات ہوگی آپ سب کو بہت شکریہ